اسلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھیک کے خریت ہے میں ہوگا بزبانی اور اب آشار آپ سٹیم دیکھر شاید پرابٹی نما رقبہ میرے پاس یہاں نوک نالا ہے صرف دوستوں کے ساتھ تھوڑے سی ڈسکاس اور انفرمیشن دینا چاہتا ہوں پھر اب دوستوں میں کوئی چیک رہا ہوں اگر اسے رقبہ یہ سامنی ہے ٹھیک ہے اور اس کا یہ سامنی ہے جو کوئی نظر آرہا ہے روڈ اسی روڈ پہ سڑی اٹسا فٹ فرنٹ ہے میں نے اسے رقبہ گئی ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹرائٹ ہینڈ ہے ٹھیک ہے لیفٹ ہینڈ دونوں کو برابٹی ڈسکاس کی تھی اب یہاں سے روڈ نکلنا ہے سیدھا ٹھیک ہے اکثر میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جب رقبہ بک جاتا ہے نا یا مالکان بیٹھتے ہیں یا ڈیرے بیٹھتے ہیں یا میں بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے تو پہر انویسٹرز رات کا دشاہ جی وہ ویڈیو ہے وہ رقبہ آپ کے پاس ہے تو میں کہتا ہوں سر نہیں ہے بیگ یا ہے ٹھیک ہے میں دو مینے پہلے ویڈیو میں نے بنایئی تھی میں نے بولا تھا بھائی جن کے اس سری میں روڈوں کا جال بچھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ روڈ آپ کے سامنے ہیں ایک وہ جب مکان بنے ہیں دو اور سامنے تین اور ایک روڈ یہ بڑھ رہی ہے چار ابھی میں دکھاتا ہوں یہ رقبہ کا فرنٹ ہے سامنے یہ عبادی کا اندر جگہ ہے ساری ٹھیک ہے یہاں پیچھے بہت بڑی عبادی ہے یہ اس کا یہاں تھا فرنڈیٹڈ سفر فیلڈ یہ رقبہ اس کے اندر نہیں ہے صاف بات ہے ٹھیک ہے رقبہ یہ ملکی ہے ٹھیک ہے جی تو اس رقبے میں ہمیشہ رقبے میں مسئلہ مسائل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اب ہی میں ہوں کہتا ہوں صرف روڈ ٹھیک ہے اس رقبے میں نے پہلی بنائی تھی ٹھیک ہے جی دیکھیں دوبارہ سے ہی آج بنا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ اس وقت ہی ریٹ تیز ہے ابھی ریٹ میں ہوں بتاؤ تو ریٹ کیا ہے دیکھیں یہ روڈ نکل رہا ہے اس کا ٹھیک ہے اب وہ بس کا فرنٹ ہے اب یہاں سے ہم روڈ کے اوپر سے جائیں گے نا میرے بھائی یہ سامنے جائے کریں ٹھیک ہے یہ روڈ گور میں بنا رہی ہے ٹھیک ہے جی اپ ڈیٹ سو فٹ فرنٹ نو کنال کا بڑا فرنٹ ہے لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں رقبے کے اندر جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے گزر کے ظلہ روڈ پینڈی تسلی بجر خان ہے موزے کا نام ترکالی خورد ہے پینڈی مندرہ چکوار روڈ سے دس پینڈی ٹوٹل ڈرائیو ہے ٹھیک ہے جی اور بہت دی نزدیگ رکھ بھائے اب اس ارئیے مملوگ آگئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیک کر رہے ہیں یہ نشانہ ذرا ریٹ کر رہا ٹھیک ہے یہاں سے روڈ نکل رہا ہے یہ سیزہ روڈ آگئے چکبیلی کی طرف جائے گا ٹھیک ہے یہ چیک کریں اور امیشہ بھی یہ کہتا ہوں کہ سب سے کم مارکیٹ پینڈی میں خاص کر کے سب سے کم ریٹ میں لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے جتے میرے دوستوں نے وزرٹ کی ہے مالکان کے ساتھ بٹھا آگے ڈیل کراتے ہیں آگے بندر نہ لے اس کے مرضی اپنی ہیں زبردستی تو ہوتی نہیں ہے بھائی ہمارا کام ہے انویشٹر کو ٹیم دینا اور میں لے جائے کریں ٹھیک ہے اور پیر مٹی ہے پیر یہاں بھی بھی ٹھیک ہے پتر کا ناموں نشان نہیں ہے یہ ایک روڈ نکل کیا رہا ہوں سامنے ٹھیک ہے یہ گاؤں ہیں بجلی گیس یہاں موجود ہے یہاں سے چشمہ گزر رہا ہے رکبہ فرانس کا یہاں شروع ہوتا ہے تین ڈوبے ہیں ٹھیک ہے رکبہ یہ ہے آپ کا ٹھیک ہے میں آئیت اچھا رکبہ چیک کریں ہے ذریعی اگری اچھا لینڈ ہے یہ ٹھیک ہے لیکن بندے نے چھوڑی ہوئی ہے تو زہر ہے بیٹھ پڑ گئی ہے اب یہ آخر چاہی در نہیں ہے پاندازر کا خرچ ہے ٹیکٹر چلائیں گے تو یہ بلکل سیم یہی ہے ٹھیک ہے ذریعی اگری کلچر لینڈ ہے دیکھیں اور بہت بڑی افاد ہی یہاں پہ ٹھیک ہے چارہ طرف اس کے چارہ طرف روڈ ہے لیٹھ روڈ ہے سامنے روڈ ہے یہ روڈ ہے وہ سامنے روڈ ہے اب اس سے اچھی ویڈیو تو میرے خیال میں اس کے علاوہ تو زلہ پنڈی میں ہو نہیں سکتی اب ریٹ ہے اس کا ساڑھے چار لاکھ کنال کے ساب سے ٹھیک ہے روڈ جب یہ کارپٹ بن جائے گی تو پھر اس کا روڈ ریٹ سات لاکھ دس لاکھ کنال ہو جائے گی انڈر فور ٹین پرسن میں آپ کو یہ گرنٹی سے کہتا ہوں اگر نہ بکی میں دوبارہ اس کی ویڈیو بناوں گا پھر آپ چیک کرنا یہ میں اسی ویڈیو میں بولوں گا میں دس لاکھ کنال ریٹ ہوگی کیونکہ اسام نے جتنا بھی رہی ہے یہاں دس لاکھ ریٹ چل رہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ شٹی کے ساتھ ٹچ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ روڈ ہے آپ یہاں سے یہ جگہ آپ کی اپنی ہے یہ روڈ آگیا آپ ریٹ بھی جا سکتے ہیں گاڑی لے کے لیفٹ بھی لے کے جا سکتے ہیں ڈیرہ بنائیں ساس ہی پانی ہے بجلی ہے گیس ہے اور میرے بھائی کیا چاہیئے ٹھیک ہے تو باقی الحمدللہ پاک کا شکر ہے ٹھیک ہے اب دوستوں کی محبت ہے ٹھیک ہے جگہ یہ ریاشی اور پلاٹنگ والی جگہ ہے ٹھیک ہے پتھر نام کی چیزی پنڈی میں پتھر بہت ہی کام ہے ٹھیک ہے جی میں چکوالی بھی کام کرتا ہوں ہر طرف کام کر لیکن اکثر میں ریسل کام کرتا ہوں یا جدی رکپے بھی کام کرتا ہوں ٹھیک ہے جی کوئی میرے بھائی ٹوکن بیانا نہیں ہے آپ پہ رب کا پسند کریں ٹھیک ہے ڈریکٹ انتقال لے لیں ٹھیک ہے ساڑھے چار لاکھ مالکان کی ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ کوشش کریں کسی میں سے آپ کی انتقال کی فیس بھی انتقال دو اللہ نے چاہتا ہوں ٹھیک ہے ساڑھے چار میں سے جو آپ کو عدالتی خرچ ہے وہ بھی اسی گندر میں اقراہ کر دوں گا انشاءاللہ آپ کو اور بولیں ٹھیک ہے اور ویڈیو پوری دیکھا کریں ناسکیپنی کیا کریں جزلہ روالپنڈی تحصیل گجر خان ہے اور ابھی مارا ماشاءاللہ تحصیل دولتالہ بھی بن گئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے چودہ کلومیٹر ٹوٹل ہے وہ اس گاؤں سے سوری چوبیس کلومیٹر ہے چودہ اور دس چوبیس کلومیٹر ٹھیک ہے رقبہ اچھا ہے بجلی گیس پانی ہے یہ تین چار چار روڈے ہیں میں نے تو بڑا الساگر طرف کام کیا کسی رقبے کو چار روڈے نہیں لگتی یہ ایک رقبہ ہے جس کا بھی ہو گیا اس کا نصیب ہے ٹھیک ہے ساڑھے چار لاکھ ڈیمانڈ ہے باقی اگر ساڑھے چار میں اب ڈن کرتے ہیں تو اسی میں سے انتقال کا خرچہ ہو پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ